کسان مورچے کا نیا پلان کیا ہے؟ گیندر سرکار کا کسانوں کی مدو پر لیٹسٹ رکھ کیا ہے؟ اور کچھ خاڑی میں کیسے ہوئی دو جہازوں کی ٹکر؟ راشت کی بڑی خبریں کونسی ہیں؟ آپ دیکھیں نیو سٹاپ مائن دیش کی بات آج سنگو بارڈر پر سنیوت کسان مورچہ کی بیٹھک ہوئی اس میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب 29 نمبر کو کسانوں کا ٹریکٹر مارچ نہیں ہوگا کسان نیتاؤں کے مطابق اگلی رن نیتی کے لیے 4 دسمبر کو دو بارہ بیٹھک ہوگی کسان مورچہ کے نیتاؤں نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ انہیں 4 دسمبر تک پی ایم کو لکھی چٹھی کے جواب پر انتظار ہے کسان نیتاؤں نے لکھیمپور ہنسا کے دوشیوں پر کاروائی کی مانگ بھی کی اور دور آیا کہ بینا ایم ایس پی کانون کے کسان مورچہ واپس گھر نہیں جائے گا آج گیندر سرکار نے کسانوں کی سبھی مانگو پر اپنا رکھ صاف کر دیا کریشی منتری ناریندر سنگھ ٹومر نے ایم ایس پی پر کسانوں کے ساتھ کمیٹی بنانے کا بھروسہ دیا اور کسانوں سے آندولنگ ختم کرنے کی اپیل کی کریشی منتری نے دہر آیا کہ وعدے کے مطابق سن ست ستر میں کریشی کانون رد ہوں گے کریشی منتری ناریندر سنگھ ٹومر نے صاف کیا کسانوں پر کیس کا ماملہ راج سرکاروں کے ادھکار شیطر میں آتا ہے اور معافضہ بھی راج سرکاریں تیہ کریں گی انہوں نے کہا کہ پرالے جلانے پر آپ رادھیک مکد میں درج نہیں ہوں گے کورونا کے نئے ویرینڈ کے بیچ بھوپال میں ایک ہی پریوار کے پانچ لوگوں نے جہر کھا لیا جس سے بچی سمیت مہلا کی موت ہو گئی تو اسپتال میں بھرتیس پریوار کے تین لوگوں کی حالت گمبیر بنی ہوئی ہے یہ پریوار کورونا کال میں لیے گئے کڑ جاورسود کھورت سے پریشان تھا کانگریس کے پور ویدھائیہ کا آصف خان کو دلی پولیس نے گرفتار کر لیا آصف خان پر ایم سی دی کے لوگوں کے ساتھ مار پیٹ اور گالی گلوز کرنے کا آروپ ہے ایم سی دی ادھکاریوں نے آصف خان پر لوگوں کو جبرن مرگا بنانے کا آروپ بھی لگایا ہے گرداز پور میں انٹرنیشنل بارڈر سے ایک پاکستانی سندیت کو گرفتار کیا گیا ہے پاکستان کے نارووال میں رہنے والے امران احمد کی گتیویدیا سندگ نجر آئی تھی امران احمد سے بھی اصف نے ڈیٹیل میں پوچھتاش کی ہے کچھ کی کھاڑی میں دو جہاجوں کی جوردار ٹکر سے ہڑکم مجھ گیا ان جہاجوں سے آئل لیکھ ہونے کیا شنکہ ہے ایسے میں انڈین کوشٹ گارڈ کے دو شپ موقع پر موجود ہے تو پردوشن نیانترن پوتو کو بھی الٹ پر رکھا گیا ہے اس حادثے میں جان مال کی کوئی ہاری نہیں ہوئی ہے تمیلاڈو میں بھاری بارش کی وجہ سے بار جیسے حالات ہو گئے ہیں تمیلاڈو میں بھاری بارش سے اب تک آٹھ لوگوں کی موت ہوئی ہے چننہی کی سڑکوں پر جل جماعب کے چلتے حالت خراب ہیں رہات اور بچاو کے لیے انڈی آر ایف کی ٹی میں تینات کی گئی ہے موسیقی